فائکتر متذکرہ بالا جدید مذہبی اقلیت کے مقابلے میں اسلام کے نقل کے دفاع کا سب سے بڑا برکس دیوبند بنا یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں اب پھر ایک دوسرے انگل سے آ رہی ہیں جس نے قان اللہ و قان الرسول کے حسار میں محسور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و داراللوم ہی نہیں ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رون ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے چنانچہ شیخ الہن مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاک کاشمیری حکیم الامت مولانا شفری تھانوی مجاہد حریت مولانا حسین احمد بدنی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی روحانی مذہبی و سیاسی اور دعوتی و تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ برنے صغیر کی اکثر دینی درشگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور برنے صغیر کے مذہبی اناسد میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرص و ملاد اور فاطح و درود تک محدود ہے بقیہ تمام فعال مذہبی اناسد تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاکھوں سے متعلق اور منسلک ہے ویسے اس میں تھوڑی سی مضاحت مزید کر دوں میں اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شیر لکھ کر یہاں میری میس پر رکھ دیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی سرد جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہے شیر کی حالت میں خاجہ میر درد چونکہ وہ بھی صوفی تھے عرض و سما کہاں تیری مصد کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے یہ اسی کی ترجمانی ہے میں یہ آئی ایس کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بطاعت مشرکانہ اور حام ان کی نفی کے لیے اٹھے دی لیکن بدقشمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائل کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار دیں اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفا یدین سے آمین بل جہر سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دو چار ایسے ہی مسائی ہیں باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کوئی دلچسپی نہیں وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابتال کرنے رسومات کی نفی کرنے مشرکانہ اور حام کا صد باب کرنے یہ چند مسائی جو ہیں مسلک کے مسائیل ہیں سارا زور جو ہے انہی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کے ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے در آ چکی ہے کہلاتی جماعت ہے جماعت نہیں ہے فرقہ بہت سخت فرقہ رہا چکی ہے باقی جو حنفی ہیں بہت سخت فرقہ رہا چکی ہے